یہ عوام کے اندر کس بیانی سے کس من سے جاؤ گے غالب اگلا تو میں نہیں کہہ تھا کیونکہ وہ میرے شعار میں نہیں ہے کہ ذرا تھوڑا کوئی زیادتی کسی کے ساتھ زیادہ لفظ ہے مگر یہ خود اس نے استعمال کیا تھا قجاس ابنے شرم تم کو مگر نہیں آتی تو یہ قوم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے قوم منتظر ہے الیکشن والے دن کی قوم کو فیصلہ کرنے دیجئے گا جسے بھی وہ چاہتے ہیں شفاف طریقے سے ان کو حق دیں تاکہ پہلے دن سے مورل اور لیگل فائبر جو ہے اس الیکشنز کا وہ بحال ہو اور اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے پھر دیکھیں کیسے آپ کی ریاست دوڑتی ہے اور چلتی ہے اور جہاں تک تعلق ہے انتقام کا تو انتقام کا خانہ جو ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں خان کے ساتھ میری ہر ہفتے وہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں تصبر بھی نہیں کر سکتا سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس محبت اور اس یقانگت اور اس بھائی چاری چارہ اور اس دوستی کے پیغام کے ساتھ اپنا خدمات جو ہے پی ٹی آئی کی جو ہے نظر کرتا ہوں خوصہ نظر کرتا ہوں پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی زندہ بات امران خان زندہ بات پانکستان بڑے چیلنج ہے ایک تو عمران خان کے کیسی ہے اور دوسرا الیکشن کے اندر جو ہے وہ اپنی موجود کی یقینی بنانا ہے تو اس کے لیے ہرڈل بھی آپ کے سامنے ہیں آپ نے تو یہ کیس کیا تھا تو بائی فائرنگ ہوئی تھی آپ کے گھر کے اوپر اور اس کا الزام بھی جس پر آیا تھا آپ کو بتا ہے تو آپ کی اب کیا پلاننگ ہوگی کہ فری اینڈ فیر الیکشن میں پہلے کہا کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت میں ایک اس دھرتی ماں کے لیے مرنا پسند کروں گا لیکن میں دھرتی ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا یہ بے وفائی ہوگی اگر ہم جو ہے اپنا جو مسائل کے اطراق کے لیے دھرتی ماں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں جہاں تعلق ہے لیول پلائنگ فیلڈ کا تو میں نے ارض کیا کہ انشاءاللہ ہم پھر انہی عدالتوں سے توقع کرتے ہیں انہوں نے آئین کی حلفداری پاسداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی ہم نے مسن پرسن ڈسپیر پرسن کیا ہوا ہے ہم اس کا تدارک انشاءاللہ اپنے امیدواروں کو بھی حلف اپنا تحفظ دلائیں گے اپنے امیدواروں کو بھی تحفظ دلائیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین میں ہم عوام کو بھی تحفظ دلائیں گے مجھے آپ کو تو حاصل زبداری اپنے ایک انٹرلو میں کہا کیا کیا ہے کہ آپ نے اس کو پارٹی سے دکال دیا تو آج آپ پارٹی قصہ سے پھر جب وہ چھوڑا اور پیٹی ہے جب وہ شمولے سے اکتہر کر رہے ہیں کہ جو انساء ہے آپ کی سطح کے لیے بتا رہے ہیں علی زفر ہے وہ جہاں نظر نہیں آرہے وینس میں وہ نظر نہیں آرہے اس کا حافظ فات جہاں وہ نظر نہیں آرہے اور اسی طرح سے کوئی پارٹی کا مردی دونوں باتیں دیکھیں ایک تو میں نے کسی کو بلایا نہیں ہے یہ بھی خود آئے ہیں دوست دوسری بات یہ ہے جہاں تک تعلق ہے یہ میری شمولیت ہے یہ میری شمولیت ہے یہ میرا اس وقت اور وہ عمران خان کے لیے یہ دوست اپنی محبت سے آئے ہیں اب آئندہ سے جو ہوگا ہم اس کو کریں گے جو آپ نے پہلا سوال کیا وہ اگر میں فری ہوں میں نے پچاس سال دیے لیکن اب میں اس لیے کوئی بات میں نہیں کرنا چاہتا جو کوئی ایسی متصبر ہو لیکن اس وقت میں فری ہو گیا نا جب تک میں فری نہیں تھا میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا اب میں فری ہو گیا نا سو اس لیے میرا حق ہے آرٹکل سترہ میں میں جو پارٹی جوائن کروں مجھے کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے رکاوٹ ایک ہی شکل میں تھی جس سے مجھے مخلصی مل گئی میں جو کر سکتا ہے میں نے کیا ہے میں نے محبتیں دیئے میں نے جوانی دیئے میں نے اپنی زندگی دیئے آپ سب کے سامنے لیکن کیا میں نے اس میں کیا پایا کیا کھویا میں اس میں بھی نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ میں ان شخص میں سے نہیں ہوں یہ تعلق ایک دن بھی میرا کسی سے رہا ہو میں میں نے اس کا کبھی شکایت نہیں کیا دیکھیں ابھی یہ ذرا آگے چلتے ہیں اگر تو کوئی ایسی نوبت آئی کہ تحریک چلانا پڑی تو یقیناً تحریک میں آپ نے دیکھا یہ ہم حرابل دستہ ہوتے ہیں سر ہمارے پھٹتے ہیں جیلوں میں ہم جاتے ہیں یہ کوئی ایسا مسائلہ نہیں ہے لیکن اللہ کرے گا اللہ کرے گا جس طرح کی کیا ٹیکر جب آ جائے جب الیکشن سکیڈیول آ جائے تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے یہ عدالتوں سے ہم یقین ہی بنائیں گے کہ کوئی ایسی ضرورت نہ پڑے کہ تحریک ہم میں چلانا پڑے ہم چاہیں گے کہ فری اینڈ فیر اور سموث الیکشنز ہو اور جو ہے لیبل پلینگ فیلڈ ہو پھٹتا ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کہ آپ کی دو اٹمٹ ٹو مڈر ہو چکے ایک لپ نے بند کیا تا دوسرا آپ کے ساتھ میں تو پہلے کہا چکا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامو باقی چیزیں سب اللہ کے پاس ہوتی ہیں میں پہلے ہی عرض کر چکا سو اس لیے مجھے کوئی ایسا خوف نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے جب میں اس پارٹی کا حصہ بن گیا ہوں تو جو پارٹی میرے سپرد کرے گی تفویز کرے گی مجھے کام کے لیے مجھے متعین کرے گی میں وہ کروں کہ آدمی چیز کی مجھے کے منازمت میں توسی ہوئی آپ نے نہ پسند کیا آپ نے گائی ایک سرسائز بند ہو رہی تائیے اگر اسی قسم کی کوئی ایک سرسائز ہوتی ہے کوئی اے جل ریٹائرمنٹ کی آگے بڑھائی داتی ہے وہ طرح ڈسائیوان کی یا کسی ترکے سے پہلے کو کنٹینیو کیا داتا ہے جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں ان کو آگے سے ترکے سے بڑھا دیا داتا ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے مثال دی ہے وہ میں مثال بنتی نہیں ہے اس لیے کہ اگزیکٹیو کسی آثورٹی کو ایکسٹینشن دینا حکومت کے بس کی بات ہوتی ہے لیکن جولیشری میں توسی ممکن نہ ہے جب تک کہ آئین کی ترمیم نہ کی جائے کیونکہ ہائی کورٹ کے جج کی عمر باسٹھ سال ہے اور سپریم کورٹ کے جج کی عمر پیسٹھ سال ہے اگر اس کو آپ نے بڑھانا ہے تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی اور آپ بھی جانتے ہیں آئین میں ترمیم دو تہائی اکثریت دونوں ہاؤسز کی الہدہ الہدہ کروانی پڑتی ہے اس وقت پارلیمنٹ کا وجود ہی نہیں ہے تو ایکسٹینشن کہاں سے ہوگی لیکن جہاں تک پہلا تعلق ہے وہ عمران خان صاحب باہر باہر کہہ چکے کہ نو مہی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نو مہی کا جو ہے ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل جو ہے کمیشن بنا کر اس چیز کی تفتیش اور تصدیق کرے کہ کیا یہ اورکیسٹرڈ قسم کی ایسی جو مووو تھی جو شریف خانبادے نے کروائی جس وجہ سے کہ ہمارا دس ہزار بندے کو بھی جو ہے اندر کر دیا گیا اور ہم ساری قیادت کو بھی جو ہے تتر بتر کر کے پارٹی کو ہی منتشر کرنے کی ایک کابشتی تو یہ ایک متنازہ چیز ہے میں اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا باہر کہ اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے تو ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنا دی جائے اس میں جو ہے تصدیق کر دی جائے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں نے ظاہر ہے ابھی شامل ہوا ہوں جو پارٹی کہے گی میں اس طرح کروں گا ابھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں الیکشن لڑوں اور کس حد کریں گے آرٹیکل انیس آرٹیکل انیس